محنامہ قومی ڈائجسٹ لاہور اپرل 1989 میں تحرال قادری نے اپنے والد صاحب کے متعلق میرے والد صاحب قبلہ کے نام سے ایک طویل مضمون لکھا قادری نے اس مضمون میں اپنے والد کے متعلق انتہائی جھوٹ اور غلو سے کام لیا چند عبارتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں جھوٹ نمبر ایک کہ چار سال میں طب جنانی ایم بی بی ایس اور درس نظامی پہلا جھوٹ جو بولا کہ والد صاحب قبلہ نے چار سال کینگ جارج میڈیکل کالیج میں پڑھ کر میڈیکل کی ڈگری لی اس کے ساتھ ہی انہیں طبیعہ کالیج سے بھی سند مل گئی اس میں انہوں نے کالیج میں ٹاپ کیا تھا اسی زمانے میں انہوں نے دورہ حدیث کی بھی تکمیل کی درس نظامی کی بھی تکمیل کر لی موقوف علیہ تک کتابیں پڑھ کر کچھ اور بھی علوم و فنون پڑھے اور دارالعلوم فرنگی محل سے اس طرح انہوں نے چار پانچ سال کے عرصے میں بی ایک وقت تین بڑی کامیابیاں حاصل کی کون کون سی پہلی کنگ جارج میڈیکل کالیج سے ڈگری لی درس نظامی مکمل کیا اور طبی ایلوپیتھک اور بہت سے علوم مکمل کیے صرف چار سال کے عرصے میں اب ہر کوئی جانتا ہے کہ چار سال کے عرصے میں ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے نہ درس نظامی کی اور اس زمانے میں طب یونانی کی سند حاصل کرنا بھی کوئی مزاک نہ تھا اور اصل حقیقت یہ ہے کہ قادری صاحب کے والد نے بعض حکماء کے ہاں دوا سازی کا کام کیا اور بعد میں بغیر کسی سند اور تعلیم کے حکیم بن بیٹھے والد صاحب نیم حکیم تھے اور بیٹا نیم ملہ دونوں سے کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے سب واقف ہیں جھوٹ نمبر دو عبدال سے ملاقات دمشق میں جامعہ اموی میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں 1962 1962 میں دمشق میں تھا میں ہر نماز کے بعد سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دیتا تھا ایک روز خیال آیا کہ حضور کا ارشاد ہے کہ ملک شام میں ہر وقت چالیس عبدال رہتے ہیں نماز زہر کے بعد یہ خیال آیا تو میں نے وہی دعا کی کہ باری طالع میں آج تیرے اس ملک شام میں ہوں جہاں ہر وقت چالیس عبدال رہتے ہیں آج کسی ایک عبدال سے ہی ملاقات کروا دے دیکھیں ان کے عقیدے والد قبلہ کا عقیدہ بھی دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کے کارنامے بھی دیکھ لیں یہ عبدال جو ہیں قرآن و حدیث میں کہاں ان کا ذکر آیا یہ کون سا قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے کہ جس میں یہ ارشاد بیان کیا جا رہا ہے اور حضور کا ارشاد ہے تمام قصے منگھڑت موضوع اور ایسی کہانیاں جن کا کوئی سر اور پیر نہیں فرماتے تھے کہ نماز زہر کے بعد دعا مانگی پھر میں دوبارہ نماز اثر پڑھنے کے لئے آیا اور بعد نماز سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دے کر سلام ارض کر رہا تھا کسی نے پیچھے سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ برکات یا دکتور سبحان اللہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا السلام علیکم میں نے مر کر پیچھے دیکھا تو میرے سامنے ایک جوان آدمی کھڑا تھا کالی سیاہ داڑی نورانی چہرہ تیس بتے سال کی عمر میرے پیچھے مرتے ہی انہوں نے فرمایا اسموں کا فرید الدین کہ تمہارا نام فرید الدین ہے انتا من الباکستان آپ پاکستان سے ہیں تو والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں جواب دیتا گیا پھر میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اس پر سامنے کھڑے جوان نے فرمایا یا دکتور میں تعرفی کہ جو آپ نے ارادہ کیا تھا آپ کی دعا ہوں کہ اے ڈاکٹر کیا آپ مجھے نہیں جانتے والد صاحب قبلہ فرماتے ہیں پھر میں سنبل گیا اور چند رازدارانہ باتیں ہوئیں اور ان سے ایک خاص معاملے میں ایک درس لیا بعد ازا میں نے ان سے ارز کیا کہ حضرت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی فرمانے لگے ہاں ملاقات ضرور ہوگی مگر مدینہ طیبہ میں رمضان شریف میں تراوی کے دوران آپ بھائیوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فرید الدین صاحب کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی طاہر القادری کے والد صاحب کی ملاقات عبدال سے ہوئی اور وہ عبدال جو تھے وہ عربی بولنے والے تھے اور یہاں پر عربی کے الفاظ بھی نکل کیے گئے ہیں اب والد قبلہ نے عربی کہاں سے سیکھی اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں جنہوں نے چار سال میں تین ڈگرییاں حاصل کی انہوں نے ایم بی بی ایس بھی کر دیا انہوں نے جو ہے تیب جنان کی ڈگری بھی لے لی اور انہوں نے ساتھ درس نظامی بھی کر لیا اور اس کے بعد مدینہ تیبہ میں ملاقات کا وعدہ بھی لے لیا اور اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ ایک عبدال کی نظر کہاں کہاں تک دیکھ رہی ہے والے صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں مدینہ شریف میں حاضری دینے گیا تو ایک شب تراوی کے بعد آخری دو نوافل پڑھ کر فارغ ہوا تو پچھلی صف کی طرف سے ویسے ہی دیکھ کر حیران رہ گیا وہاں وہی آئین میرے پیچھے دمشقی جامعہ عموبی والی نورانی صورت نواجوان شخصیت مشہول نماز کھڑی تھی قومی ڈائجس لاہور اپرل 1989 اب یہاں پر جب یہ عربی جو انہوں نے درج کی ہے اب یہ تو اہل علم جو ہیں وہی اس بات کو جان سکتے ہیں جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے یہاں پر لام تعریف جو ہے پاکستان جو ہے اس پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا باکستان جو ہے اس پر اس کو الباکستان نہیں کہیں گے اسے صرف باکستان کہا جائے گا لیکن یہ عربی سے نواقف ہونے کی دلیل ہے اور یہ بھی جو ہے اجمی عربی ہے کہ وہ جو بلانے والا جو بات کرنے والا اتنی عربی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باکستان کہنا ہے یا الباکستان کہنا ہے اور اگر وہ جانتا تھا تو پھر ان کے والد محترم جنہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا تھا انہیں اس عربی کا جو ہے وہ ادراک نہیں تھا وہ فتصہ عربی نہیں جانتے تھے وہ عربی کی گرامر سے جو ہے بلکل نابل تھے اسی وجہ سے باکستان کے اوپر لام تعریف داخل کر کے اسے خاص کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ یہ تو ملک کا نام ہے اس کے بعد ڈاکٹر فرید الدین صاحب تو دار فانی سے پردہ فرما گئے جیسے ڈاکٹر طاہر القادری ایسے ہی ڈاکٹر فرید الدین نہ ان کے پاس کوئی ڈگری تھی لیکن وہ ڈاکٹر تھے اور ان کے پاس وہ میڈیکل کی ڈگری نہ ہونے کے باوجود میڈیکل کے ڈاکٹر تھے اور ان کے پاس دین کے ڈگری نہ ہونے کے باوجود یہ دین کے پی ایس ڈی ڈاکٹر ہیں اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ پی ایس ڈی کی ڈگری انہوں نے کس یونیورسٹی اور کس جو ہے مدرسے سے حاصل کی ہے آگے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فرید الدین جو ہیں وہ تو دار فانی سے پردہ فرما گئے ہم ان سے پوچھتے کہ ایک عظیم مذہبی رتبے پر ان سے ملی ہوئی رہنمائی کو انسانیت کے فائدے کے لیے بیان کرنے کی بجائے رازدانہ باتوں کا نام دے کر کتمانِ علم کے کیوں مصداق ہو رہے ہیں اور خدا جانے قوم سے خاص معاملے میں ان سے درس لیا کہ اس کے بیان کو بھی گناہِ قبیدہ تصور کیا اور اپنے بیٹے کو اپنے فرزند کو بھی اس خبر سے محروم رکھا جہاں پر جب ان عبدال سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے درس دیا وہ درس جو ہے وہ کیسا درس تھا کہ جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور اپنے بیٹے تک کو یہ بتانا جو ہے وہ ضروری نہ سمجھا حالانکہ دین کو چھپانا دین کی بات کو چھپانا کتمانِ دین کا مجرم تو بہت بڑا مجرم ہے ایسے عالم کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو دین کو چھپانے والا ہو اس کے بعد تیسرا جھوٹ اپنے والد کے بارے میں بولتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی والد صاحب قبلہ نے سلطان با یزید بستامی فرید الدین حضرت بلال حضرت عویس کرنی اور خصوصی طور پر مولانا جلال الدین رومی کے مزار اقدس سے بے پناہ فیض حاصل کیا اور سیدنا غوث آزم رحمت اللہ کے مزار اقدس پر تو باقائدگی سے حاضری دیتے اور کئی کئی ماہ تک وہاں قیام کرتے انیس سوٹالیس نائنٹین فورٹی ایٹ میں بغداد تشریف لے گئے وہاں کئی روز قیام کیا ایک روز دل میں خیال آیا کہ حرمین شریفین کی زیارت بھی ہو جائے تو کتنا اچھا ہو لیکن جیب میں پچاس روپے سے زیادہ رقم نہ تھی اور پاسپورٹ بھی نہ تھا فرماتے ہیں اسی سوچ میں تھا کہ حرمین شریفین کی زیارت کیوں کر ممکن ہو کہ اچانر خیال آیا کہ یہ مسئلہ اپنے پیر و مرشد کے حضور پیش کیا جائے چنانچہ ایک مناسب وقت میں قبلہ والے صاحب نے اپنے پیر حضرت ابراہیم سیف الدین کی خدمت میں اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا والے صاحب فرماتے ہیں کہ میری گزارش سن کر حضرت صاحب مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر اشارت فرمایا فرید الدین آپ کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورت کر دیا ہے آپ نجب اشراف چلے جائیں اور حضرت علی شیر خدا کے مزار پر مراقب ہو جانا قبلہ والے صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیر و مرشد کا حکم سن کر فوراں نجب اشرف روانہ ہو گیا چند روز کے بعد میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار پاک کے سامنے حاضر تھا اور شیخ ابراہیم سیف الدین کے حکم کے مطابق میں حضرت علی کے مزار پاک پر مراقبے میں بیٹھا رہا فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کی روح مبارک ایک نور بن کر چمکی انہوں نے بیداری کی حالت میں اپنی زیارت کروائی اور مجھے اس مراقبے کی حالت میں پکڑ کر مدینہ پاک پہنچا دیا اب اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے یہ قبروں کو پوجھنے والے یہ قبروں پر مراقبے میں بیٹھنے والے جن کے کی بیداری کی حالت میں حضرت علی کی زیارت بھی ہو گئی حضرت علی نے پکڑ کر مدینہ بھی پہنچا دیا بھائیو یہ شرک اکبر نہیں تو کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے تو نہ آئے ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اس وقت تو حضرت علی ملاقات کے لیے نہیں آئے اور جب کربلا کا واقعہ ہوا اس وقت تو حضرت علی نہیں آئے اور ایک اس بدتی اور شرکیہ عقیدہ رکھنے والے اور اس کے والد کو مدینہ کی زیارت کرانے کے لیے وہ آگئے اور کہاں پہنچا دیا مدینہ پہنچا دیا یعنی ان کے لیے مدینہ جو ہے وہ مکہ سے زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے ان کا حج ہوتا ہے مدینہ میں ان کا حج مکہ میں نہیں ہوتا ان کا حج ہوتا ہے مدینہ میں روزہ رسول پر اور یہ ان کی حالت دیکھیں ان کے عقیدے دیکھیں اور یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا نَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَةِ اتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَةِ کہ یہود و نصارہ پر لانت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آج کے یہ مشرک آج کے یہ شرکیہ عقیدے رکھنے والے اگر یہ بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں اگر یہ صحابہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کے مستحق نہیں فیصلہ کرنا آپ بھائیوں کا اپنا کام ہے میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو ان کے گمراہ عقیدے ان کے شرکیہ اور کفریہ عقیدے ان کے صحابہ کرام کے اوپر بہتان باندھنا ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت خلفہ سلاسہ کے اوپر ان سے زیادہ ان کو فضیلت دینا یہ بھی جو ہے تاہر القادری صاحب کا عقیدہ وہی روافظ والا ہے باطنیت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جتنے معاملے جتنے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں یا کہیں پہ مراقبہ ہے یا کہیں پہ عبدال ہے یا کہیں پہ کچھ ہے یا کہیں پہ پیرو مرشد کا جو ہے وہ دیدار ہے تمام جو ہیں منگھرت قصے اور کہانیاں اپنے باپ کی طرف منصوب کی ہوئی باتیں اپنے باپ کو ایک ہی وقت میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بنوا دیا چاہے میڈیکل کالیج کی شکل نہ دیکھی ہو ایک ہی وقت میں درس نظامی سے فارغ التحصیل بھی بنا دیا ایک ہی وقت میں اس کو اسلام کا سکولر بھی بنا دیا اور اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیا اور ڈاکٹر فرید کے نام سے سابقہ بھی لگا دیا اپنی مرضی ہے جو دل چاہے لگا لو جو دل چاہے کر لو اس کے بعد جھوٹ نمبر چار حضرت سلطان باہو سے ملاقات تحر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب کو سلطان باہو سلطان العارفین حضرت باہو علیہ الرحمہ کی بیداری میں زیارت ہوئی جیسے والد کو جو ہے ہر کام بیداری میں ہوتا تھا اسی طرح بیٹے کو بھی بیٹا دو ہاتھ آگے نکل گیا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہوتی رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منحاجر قرآن بنانے کی جو ہے اجازت نامہ بھی دے دیا اپنی میزبانی کا اعزاز بھی بخش دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا سرٹیفیکیٹ بھی جاری کر دیا اور کہا کہ تاہر کلم ہے تو دو میں تمہارے لیے لکھ دوں پوچھا یہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا کہاں سے سیکھا جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے اس قذاب سے یہ پوچھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی یونیورسٹی سے لکھنا پڑنا سیکھا ہمارے نبی کی تو شان ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر امی نبی آئے اور یہ موجزہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اس قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کر دیا اور اس کی وجہ کیا تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا جانتے تو کفار کہہ سکتے تھے کہ شاید معاذ اللہ یہ نبی جو ہے اپنے پاس سے باتیں گھڑ لیتا ہے اللہ نے یہ بھی ایک نشانی دکھائی کہ وہ نبی جو لکھنا پڑنا نہیں جانتا لیکن اس کے اوپر ایک ایسا کلام جو ہے جو کہ نبی کا ایک سب سے عظیم موجزہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے صرف نبی کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے نبی کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے اور یہ قذاب کہتا ہے کہ نبی نے کہا کہ کلم ہے تاہر میں لکھ دوں اور چہرہ انور پر چشمہ مبارک لگا ہوا تھا اس قذاب سے کوئی یہ سوال تو کرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی ذرا سا دین کا علم رکھنے والا تو ہو سارے جو ہیں اس کا قذب سن کر سبحان اللہ کہنے والے ہیں کوئی اس سے یہ تو پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ڈاکٹر اور کون سی دکان سے چشمہ بنوایا قادری صاحب اتنا جھوٹ بولو کہ جس میں تم نہ فسو حالانکہ جو بندہ جھوٹ بولے ہوئی نہیں سکتا کہ پکڑا نہ جائے اس لیے کہ مومن کا زاب نہیں ہوتا مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے مومن بخیل ہو سکتا ہے مومن کا زاب نہیں ہو سکتا اور اس شخص کو ڈاکٹر اور سکولر کہنا علم کی توہین ہے اور دین اسلام میں اگر ایسے ڈاکٹر اور ایسے سکولر ہوں تو پھر اس دین اسلام کا کیا بنے گا تو یہ ایک آپ بھائیوں کے سامنے تعریف رکھا تحر القادری کے پیدائی سے لے کر آج اس بات کو یہاں پر میں ختم کرنا چاہوں گا ان کے والد کا تذکرہ کر کے تاکہ اگلی جو سیشن ہوگا اس میں پھر ہم قادری صاحب کی طرف آئیں گے تحر القادری صاحب جو کہ جن کا نام محمد اسحاق ہے اپنا نام انہیں پسند نہیں آیا جو والدین نے رکھا اس کے بعد جھوٹ نمبر پانچ سن لیں کہ اولیاء کی مجالس میں بھی ان کے والد جو ہیں پائے جاتے رہے اور کہتے ہیں کہ میاں سال محمد نے فرمایا کہ ہم تمہارے والد کو بڑے بڑے اولیاء کی مجالس میں دیکھتے ہیں اور یہ انچی کچہریوں میں حاضر ہوتے ہیں چونکہ وقالت کی تھی تو کچہری اور کوٹ تو ان کے ذہن میں ویسے ہی سمایا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ کامیاب وکیل تو نہیں بن سکے اس لیے انہوں نے کوٹ اور کچہریوں کا نام تو لینا تھا اس کے بعد چھے نمبر جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ تاہر القادری صاحب کے والد کی نبی سے ملاقات بھی ہوئی لکھتے ہیں ابباجی قبلہ حضور کے روزہ انور پر اعتقاف میں بیٹھے تھے کہ پچیسویں شب رمضان المبارک کی آئی تو حضور تشریف لے آئے اور فرمایا فرید الدین اٹھو آج لیلت القدر ہے اور آج بارہ بچ کر پچاس منٹ پر وہ مبارک گھڑی ہے قبولیت کی سبحان اللہ یہ ان کا جھوٹ دیکھیں کہ ان کے ابباجی کو بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ آج لیلت القدر ہے اور قبولیت کی گھڑی جو ہے بارہ بچ کر پچاس منٹ پر ہے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے دو صحابیوں کے آپس کے باہمی جھگڑے کی وجہ سے وہ رات جو رات لیلت القدر کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ بات جو ہے بھلا دی گئی اب اس کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل قادری صاحب کے والد کو آ کر جو ہے وہ لیلت القدر کی خبر دے رہے ہیں یہ عقیدہ دیکھیں اور یہ ان کے حالات دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھ سے اس رات کا جو ہے اس کا مخصوص ہونا جو ہے اس کا علم لے لیا گیا تمہارے جھگڑے کی وجہ سے آخری تاک راتوں میں تلاش کرو اور اب جبکہ شریعت مکمل ہو چکی اليوم اکملت لکم دینکم کی آیات نازل ہو چکیں تو یہ قذاب شخص جو ہے اپنے والد کی طرف جھوٹا قصہ اور منگھڑت جو ہے قصہ گھڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ آج لیلت القدر ہے اس کے بعد جھوٹ نمبر ساتھ ان کے والد جو کہ چار سال کے عرصے میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بن گئے اور یونانی طب کی تعلیم بھی حاصل کر لی درس نظامی بھی کر لیا سعودی بادشاہ جو ہے ان کا علاج بھی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اب وہ سعودی بادشاہ کون سا تھا اس کا کوئی نام نہیں اس کا کوئی مقام نہیں کوئی معلوم نہیں کہ کون سا سعودی بادشاہ تھا کوئی اتنے پرانے تو ان کے والد تھے نہیں اگر یہاں پر نام نکل کرتے تو پکڑے جاتے جھوٹ پکڑا جاتا اور جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہی نہیں اور سعودی بادشاہ کا لا علاج مرض جو تھا اس کا علاج کیا اب یہاں پر ان کا جھوٹ پکڑیں کہتے ہیں والد صاحب کا قبلہ کافلے کے ہمرا سوہ حجاز روانہ ہوئے ابھی آپ یہ سن لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا جھوٹ کیا ہے جب کافلہ حجاز سرحت پر پہنچا تو وہاں اس زمانے کے سعودی بادشاہ کی کارندے اہل کافلہ کے ایک ایک فر سے پوچھ رہے تھے کہ تم میں کوئی ڈاکٹر ہے اور بات اصل میں یہ تھی کہ سعودی بادشاہ کے بھائی کو کوئی ایسا مرض لاحق تھا کہ یورپ تک علاج کروانے کے باوجود صحت یاب نہ ہو سکا اب وہ زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا لیکن بادشاہ نے حمد نہ ہاری اور مسلسل کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح اس کا بھائی صحت مند ہو جائے والد صاحب قبلہ نے بادشاہ کے مریض بھائی کی نبس کو دیکھا تو فرمایا چند گھنٹوں میں انشاءاللہ آرام آ جائے گا والد صاحب فوراں بازار گئے اپنے مطلب کی چند اشیاء جو دوا میں استعمال ہو سکتی تھی خریدی اور واپس محل تشریف لے آئے اور ایک ٹپ پانی بھروا کر اس سے گرم کروایا اور ملازموں سے فرمایا کہ مریض کو الہدہ کمرے میں کپڑے اتروا کر اس ٹپ میں بٹھا دیا جائے اور جب پانی تھنڈا ہو جائے تو یہ عمل بار بار دہرایا جائے تو ملازموں نے اس ہدایت پر عمل کیا اور صرف دو گھنٹوں کے بعد مریض اپنے پاؤں پر چلتا ہوا ہشاش بشاش کمرے سے باہر آ گیا بادشاہ اور شاہی خاندان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس خوشی میں بادشاہ نے قبلہ والد صاحب کو سات دن تک اپنے پاس بطور شاہی مہمان ٹھہرایا بادشاہ کے بھائی کے مرض کے علاج کرنے کی خوشی میں شاہ سعودی عرب نے انہیں ایک سپیشل کارڈ جاری کیا جس پر لکھا تھا کہ ڈاکٹر فرید الدین اور ان کا خاندان جب تک زندہ رہے گا سعودی عرب آمد پر ان پر کسی قسم کا ٹیکس لاغو نہیں ہوگا چنانچہ جب ہم انیس سو باسٹھ نائنٹین سکسی ٹو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے سعودی عرب گئے ہم پر کوئی ٹیکس لاغو نہ ہوا اور ہم پورے سعودی عرب میں بغیر روک ٹوک پھرنے کی اجازت تھی اب یہاں پر دیکھیں کہ ان پر ٹیکس بھی نہیں لگا انہیں بلا روک ٹوک پھرنے کی اجازت بھی تھی وہ کون سا سعودی عرب کا بادشاہ تھا کہ جس کا نام بھی معلوم نہیں اور پھر ایک طرف فرماتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ حجاز کا سفر کر سکتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے انہیں پکڑ کر حجاز پہنچا دیا دوسری طرف یہ اونٹھ اور گھوڑے اور کافلے میں دھکے کھاتے ہوئے کہاں جا رہے تھے ایک طرف نجف اشرف سے مدینہ پہنچ رہے ہیں اور دوسری طرف اونٹھوں اور گھوڑوں کے کافلے میں دھکے کھا رہے ہیں یہ ہے وہ جھوٹ کہ جو قادری صاحب بولتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ شاید کوئی ذرا سا شعور اور عقل رکھنے والا کہیں پکڑ بھی سکتا ہے پھر اس زمانے کے سعودی بادشاہ کا نام تک نہیں دیا کہ کہیں جھوڑ کی حقیقت نہ کھل جائے اور وہ لا علاج مرض جسے یورپ والے بھی مرض الموت قرار دے چکے تھے اس حکیم کے دو گھنٹے علاج کرنے سے مریض کو تندرس کر دیا کم از کم اس کا طریقہ علاج جو ہے وہی ذکر کر دیا ہوتا کہ آئندہ انسانیت جو ہے اس کا بھلا ہو جاتا تو یہ ہیں تمام وہ جھوٹ جو طاہر القادری صاحب نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بولے اب اس کے بعد اس کارڈ کا حال بھی سن لیں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک کارڈ جاری کر دیا گیا تو اب وہ کارڈ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا اور یہ تمام واقعہ جو ہے اس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ صرف اور صرف طاہر القادری صاحب بیان کر رہے ہیں نہ کافلے والوں میں سے کسی نے یہ واقعہ بیان کیا نہ سعودی حکومت نے اس کا کوئی اعلان کیا جبکہ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کم از کم کوئی تو اس کی جو ہے تصدیق کرتا اور پھر جو کارڈ جو ہے جاری کیا گیا ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ وہ سپیشل کارڈ دکھا سکتے ہیں تو جواب میں کہا کہ وہ کارڈ والد صاحب کی حیات تک ان کے پاس محفوظ تھا بعد میں ناجانے بہتیاتی میں ہم سے کہیں گم ہو گیا ہے یہ کومی ڈائجسٹ اپریل کا 1989 میں یہ پورا اپنے والد یا جو ہے وہ تعرف کروا رہے ہیں آخری ان کا جو ہے جھوٹا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اس سیشن کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سلسلہ اس کے کم از کم چالیس پچاس پارٹ بنیں گے تب جا کے یہ اس قضاب کا جو ہے لوگوں کے سامنے پورا بھانڈا پھوٹے گا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ کام اللہ کی توفیق سے کر کے رہنا ہے انشاءاللہ اس قضاب اور اس دجال کا دجل جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور اس کو عوام کے کٹہرے میں لانا ہے تاکہ جس تک بھی یہ بات پہنچے وہ اس قادری سے یہ سوال تو کرے کہ قادری صاحب آپ نے پیدائی سے لے کر آج اپنے بڑھاپے میں کتنے جھوٹ بولے اور ہر جھوٹ کو بچانے کے لیے اور کتنے سنکڑوں کے حساب سے آپ نے جھوٹ بولے اب جھوٹ نمبر آٹھ سنیے علماء عرب کے ساتھ مناظرے کا ذکر کرتے ہیں اور قصے کے نیم ملنہ جو کہ ان کے والد صاحب کا علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا اس دوران جب انہیں پتا چلا کس دوران بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب بادشاہ کے بھائی کا اعلاج کیا تو اس دوران یہ جو ہے پتا چلا کہ یہ تو بلند پایا عالم دین بھی ہیں صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلند پایا عالم دین بھی ہیں اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ان کا تعلق رافضیوں سے ہے ان کے عقیدے باطنیت کے ہیں یہ منصور حلاج کو اپنا جد امجد مانتے ہیں یہ ابن عربی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ صوفیت اور رہبانیت کے عقیدے رکھنے والے ہیں یہ طریقت کو ماننے والے ہیں یہ اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اہل سنت والجماع کا ان سے کسی قسم کا دور کا بھی واسطہ نہیں تو سنیے جھوٹ نمبر آٹھ کہ جب انہیں پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ستھ بلند پایا عالم دین بھی ہیں بیٹا باپ کو جو ہے بس ایسے خطابات دے رہا ہے تو انہوں نے عرب کے چوٹی کے علماء کو بلایا اور والد صاحب سے کئی اہم مسائل مسلن توصل شفاعت وغیرہ پر کئی مناظرے کیے سبحان اللہ جھوٹ ہو تو ایسا یعنی توصل شفاعت پر کئی مناظرے کیے ہر روز مناظرہ ہوتا ہر روز بادشاہ بھری مجلس میں اعلان کرتا اے علماء عرب تم ہار گئے اور دکتور فرید الدین جیت گئے کتنے آپ بھائی اور ہم کتنے محروم ہیں ہم ایسے بلند پایا عالم کی نہ تو زیارت کر سکے نہ ہی ہم جو کہ علماء عرب کے مقابلے میں روزانہ جو ہے بادشاہ شام کو دکتور فرید الدین کی جیت کا اعلان کر کے کہتا تھا کہ علماء عرب تم ہار گئے اور وہ دکتور فرید الدین جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ باکستان جو ہے اس کے ساتھ لام تعریف داخل اس پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ الباکستان ہوگا یا باکستان ہوگا جن کی عربی دانی کا یہ حال ہے جن کی عربی گریمر کے بارے میں علم اتنا ہے یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ہر روز علماء عرب کی شکست کا اعلان بادشاہ کی زبان سے ہوتا تو نہ صرف اس بات کا شہرہ دور دراز تک پھیل جاتا بلکہ عرب میں سلفیوں کی بجائے قادری صاحب جیسے لوگوں کا بھی کوئی وجود ہوتا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اہل عرب میں ہر جگہ مزار ہوتے ہر جگہ تصوف ہوتا ہر جگہ قادری مراقبوں میں بیٹھے ہوتے ہر جگہ جو ہے وہ رہبانیت کی تعلیم ہوتی شرک کے اڈے ہوتے اور قبروں کو پوجا جا رہا ہوتا وہاں پر غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جا رہی ہوتی وہاں پر قبروں کو غسل دیے جا رہے ہوتے وہاں پر آج یہ کچھی قبریں نہ ہوتی وہاں پر مزاروں کا نام و نشان مٹ نہ جاتا وہاں پر ایسے قادریوں کے لیے بہت سے انعامات ہوتے اور بہت وسی جگہ ہوتی لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو ایسی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ایسی بات ہو سکتی ہے اس لیے کہ نہ تو شرک کا نام و نشان ہے اہل عرب میں نہ ہی وہاں پر ابن عربی کے عقیدے کے لیے کوئی جگہ ہے نہ ہی وہاں پر منصور حلاج کے لیے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدے پائے جاتے ہیں اور یہ قادری صاحب کا دجل اور ان کا جھوٹ ہے جیسے شروع سے یہ جھوٹ بولتے آئے یہ ان کا آٹھوں جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ جو ہیں یہ سینکروں میں جائیں گے تو ابھی آج اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے قذابوں اور دجالوں سے محفوظ رکھے جو ذرا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر جھوٹ بولنے سے ذرا بھی جو ہے نہیں ڈرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح احادیث موجود ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نبی پر جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے من قذب علیہ متعامدن فَلْ يَتَبَوَ مَقْدَهُ مِنَ النَّارِ کہ جس نے جان بوجھ کر نبی پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اور ان کو مرنے سے بھی ڈر نہیں لگتا انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا انہیں یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کس مو سے اللہ کو جواب دیں گے کہ اتنا جھوٹ اتنا قذب اور اتنا لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے صرف دنیا کی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے صرف دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے اپنے دین کو تو دعو پر لگا دیا اپنے ایمان کا تو جنازہ نکال دیا لیکن کتنے ہی لوگوں کے گمراہ کرنے کا باعث بنائیے ایک وہ صحابہ تھے جو ایک ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ان کی حالت غیر ہو جایا کرتی تھی اور حدیث بیان کرنے سے پہلے تین تین دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر احادیث جو ہیں وہ بیان کرنے والے روایت کرنے والے صحیح احادیث کو یاد کرنے والے اور ان احادیث کے یاد رکھنے والے بہت بہترین حافظے والے ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے چار دفعہ ان پر غشی کا دورہ پڑا اور جب ہوش میں آتے کہتے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کی تھی قادری صاحب کم از کم اس حدیث ہی کو پڑھ لیں کم از کم وہ حدیث ہی آپ پڑھ لیں آپ کو اگر ابھی بھی آپ کی زندگی آپ کو محلت دیے ہوئے ہے ابھی بھی رجوع کر لیں اپنے جھوٹوں سے توبہ کر لیں اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں کہ آپ جھوٹے اور کذاب تھے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں حضرت ابو حریز تعالیٰ انہوں روایت کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جن تین اشخاص کا سب سے پہلے حساب لے گا جن تین اشخاص کا سب سے پہلے حساب و کتاب کیا جائے گا اس میں ایک شہید ہوگا ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ موں کے بل جہنم میں پھینکوا دے گا اس لیے کہ جو عالم تھا اس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں میں اس کا علم جو ہے اس کی شہرت ہو جائے لوگ اس کو بڑا عالم سمجھیں بڑا علامہ اور فہامہ کے القابات کہیں شیخ الاسلام اور ڈاکٹر کے جو ہیں سابقے اور لاکھے لگا دیں اور فرمایا کہ اسی طرح ایک شہید جو ہے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے راستے میں جان اس لیے قربان کی کہ لوگ اسے بہادر اور نہ ڈر کہیں سو یہ باتیں یہ القابات اس کو دنیا میں دے دئیے گئے اس لیے اللہ کے ہاں اس کا کوئی عجر نہیں ہوگا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک سخی جو ہے اسے بھی جہنم میں صرف اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ دنیا میں جتنی بھی سخاوت کرتا رہا لوگوں پہ جتنی بھی مہربانی کرتا رہا رحمدلی کرتا رہا مال و دولت سے لوگوں کی مدد کرتا رہا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ اس کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں بڑا سخی ہے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کرنے والا بڑا رحمدل اور بڑا ہی سخی ہے دنیوی شہرت اور دنیوی مفاد رکھنے والا تھا اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا بھائیو ان تینوں میں سے ان تینوں کیٹیگریز میں قادری صاحب کو سوچنا چاہیے ویسے تو ان کا شمار علماء میں ہوتا نہیں لیکن جو وہ کام لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں جو لوگ ان کو شیخ الاسلام کے القابات دیتے ہیں جو لوگ ان کو ڈاکٹری کے رتبے پر فائز کرتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے بدات کو پھیلانے والا رکس و سرور کی ترویز کرنے والا اور تمام وہ سازو ساز اور باجے اور گاجے جو ہیں ان کے استعمال کو حلال کرنے والا یہ شخص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کی مخالفت کرنے والا اور موضوع اور منگھڑت لوایات اپنی کتابوں میں نکل کر کے لوگوں کو گمرہ کرنے والا یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے بھائیو ایسے گمرہ شخص سے اپنے آپ کو بچائیے اپنی اولاد کو بچائیے اپنے عزیز و اکروا کو بچائیے اس لیے کہ یہ بہت بڑا قذاب ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے علماء سوکے سے بہت دور رکھے ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فہم نصیب فرمائے ہمارے عقیدوں کی درستگی فرمائے ہمیں بدات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے ہمارے ایمان اور ہمارے مال کے جو ڈاکوں ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے جب تک ہماری زندگی ہے توحید و سنت کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اہل سننا وال جماع کا عقیدہ جو ہے لوگوں میں پھیلاتے رہیں گے لیکن اس جیسے بدتی اور اس جیسے شرکیہ عقیدے رکھنے والے شخص کا جو ہے وہ رد بھی کرتے رہیں گے ہم نہ تو چھکیں گے اور نہ ہی ہم کسی سے ڈریں گے اس لیے کہ یہ روافظ کا ایجنٹ ہے یہ روافظی شیعہ جو ہیں ان کا جو ہے ان سے ایفیلیشن رکھنے والا ان کے عقیدوں کو رکھنے والا اور انہی عقیدوں کی تربیت کرنے والا یہ شخص ہے اس کے عقیدوں میں اور روافظ کے عقیدوں میں کوئی فرق نہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور جب ہمیں موت آئے تو مرتے وقت اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے اور انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا پارٹ جو ہے تیسرا سیشن انشاءاللہ جلد ہوگا جس میں طاہر القادری صاحب کے بقیہ جھوٹ جو ہیں وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کا رد ہر پلیٹ فرم پر کیا جائے گا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین